مونسون اور موسم پروہ ونمان کا یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں بہت بہت سواگت ابھی نندر ایک بار پھر سے آپ کا اس ویڈیو میں اس سمائے دیش کے پروی بھاگوں پر مونسون سکری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پروہ تر بھارت اور کچھ اترباد کے راجعوں پر مونسون پوری طرح سے سکری ہے اور کئی راجعوں پر زبدست مونسون کی بارش ہو رہی ہے اس سمائے کے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں سٹلیٹ کی ماتیم سے کہ کس طرح سے بادل دیش کے پر بڑھ رہے ہیں کیونکہ سسٹم دیش کے پر بڑھ رہے ہیں جس سے بارش کو لے کر پرشنیتیاں بنتی بھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلا سسٹم جو ہے وہ مونسون کی طرف ہے جو اس سمائے ہمال ہے شیطروں سے ہو کر اس طرح سے پہنچ بیہار کے اتری سوپر بنا ہوا ہے یہ سائیکلونک سرکولیشن بھی کافی رول ادا کر رہا ہے بارش کو بڑھانے میں تو اترباد پر اور کچھ پچھمی شیطروں پر فیلال اتنے بادل نہیں ہیں بارش والے بادل نہیں ہیں لیکن کل یعنی کی آٹھ اگست کو کیسا رہتا ہے موسم کیا بنتے ہیں بادل کیا رہتا ہے شوش کے موسم جانتے ہیں اس ویڈیو مدی بھارت اور پروڈکشن بھارت کی راجوں پر آئی بارش میں کمی کے بعد اب مونسون اترباد اور پروڈکشن بھارت کے کئی راجوں پر سکری ہوتا ہونے نظر آ رہا ہے حالانکہ اترباد میں اتنا مونسون کنڈیشن سکری ہوتا ہونے نظر آ رہا ہے لیکن اس سے لگے پر شیطروں پر مونسون کا اگر پردیشن دیکھنے ہو ملے گا پروڈکشن بھارت کے بھی کئی راجوں پر جم کر بادل برسیں گے آنے والے سامنے میں اور اب بھی بارش کے ہونے کی سمحاب نائے بنتے بھی نظر آ رہی ہے تو جانتے ہیں کہ آٹھ اگست کو سمپن بھارت میں کس طرح کا موسم رہتا ہے کہاں پر ہوتی ہے بھاری مونسونی بارش اور کہاں رہتا ہے شوشگ موسم تو پہلے شوشگ موسم سے بات کرتے ہیں کہاں پر سوکے کے حالات دکھائی دینے ہیں سب سے پہلے اترباد کے موسم سے بات کرتے ہیں جہاں پر اس سمائے کئی شیطروں پر ہلکی سمتھیم بارش اور کئی شیطروں پر شوشگ موسم دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے بات جمبو کشمیر سے لے کر اتراغن کے شطروں کی کرتے ہیں تو یہاں پر فیلال آنشک بادل چاہے رہنے اور ہلکی سمدھیم بارش کے ساتھ کچھ علاقوں میں بھاری مونسونی بارش آپ پر ریکوڈ کی جائے گی اس کے علاوہ اتراغن کے ایک آسکر شیطروں کے میں بات کروں جہاں پر بھاری مونسونی بارش کے لیے پرستیتیاں بنتی بھی نظر آ رہی ہے اور مونسون پوری طرح سے دکشنی باغو پر سکری رہ سکتا ہے اتر پدیس سے لگے ہوئے شیطروں پر اترال باغو پر بادل بن سکتے ہیں حالانکہ ہلکی بارش کے بادل ہوں گی زیادہ بارش نے ہوگی دلی میں فیلال ڈرائی موسم کی سمباب نہ آیا ہے شوشک موسم پر دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ راجستان کے موسم کی بات کرے راجستان کے تمام شہروں پر شوشک موسم بنا ہوا ہے حالانکہ بادلوں کا فلو اس طرح سے چل رہا ہے بادل اس طرح سے چل رہا ہے اس سمائے راجستان کے تمام شہروں پر پچھم کے اور سے بادل آ رہے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راجستان کے تمام شہروں پر شوشک موسم ہوا ہے حالانکہ لگ بگ ہم دیکھیں تو دکھشن میں جھوٹپور سے لے کر تمام جو ادھپور کی شطر ہیں وہاں پر بادلوں کے عوضہ ہی کے بچ کچھ علاقوں میں ہلکی سمتھی ہم بارش ہونے کی سمائے پریس دیتیاں دوپیر یا شام کے سمائے یا صبح کے سمائے بنتی بھی نظر آئے گی اس کے بعد اتر بردیش کی موسم کی بات کرتے ہیں اتر بردیش پر اس سمائے مونسون سکری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پسلے دو سا دنوں سے بھی مونسون سکری ہوا ہے اور کئی شطروں پر اچھی مونسون کی بارش بھی ریکورڈ کی گئی ہے کل آٹھ اگست کو اتر بردیش کے پوروی بھاگوں پر بھاری مونسونی بارش ہونے کی سمبھاپنا بندی بھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے بھاری بارش کی بات کرتے ہیں تو لکنوں کے اتر میں اور پریاغرہ جبارہ نسی کے اتر میں کافی بھاری مونسونی بارش ہونے کی سمبھاپنا ہے یعنی کہ نیبال سے لگے ہوئے شطروں پر اور کچھ سنٹرل بھاگوں پر بھاری مونسونی بارش ہو سکتی ہے ان شطروں پر کافی زبدست اگر مونسون پردیشن رہے گا اس کے علاوہ پچھم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برہلی شاجہ پور میں مونسون سے بھاری مونسونی بارش ہونے کی سمبھاپنا بندی بھی نظر آ رہی ہے بیہار سے لگے ہوئے کشنگر دیوریا اور آس پاس کے شطروں پر بھی مونسون سے بھاری مونسونی بارش ہو سکتی ہے حالانکہ یہ بارش کا سسلہ یہاں پر دو پیر بعد دیکھنے کو ملے گا یا پھر لگ بگ گیارہ بارک بجے کے قریباں بادل بکست ہو سکتے ہیں گرجنا کے ساتھ لائٹنگ سیکتھ انڈرش نوم اور کئی جگہ پر بھاری مونسونی بارش ہونے کی سمبھاپنا ہے بنتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ باقی شہروں پر شوشک موسم کی سمبھاپنا ہے آگرہ علیگرد کانپور اور جو مدی بدیش سے لگے ہوئے شطر ہیں وہاں پر فیلال شوشک موسم اور ڈرائی موسم کے ساتھ ساتھ گرمی کا احساس لوگوں کو رہے گا بھیشن گرمی بھی کئی جگہ پر آپ کو درج کی جائے گی اس کے علاوہ بیہار کی موسم کی بات کریں بیہار پر آٹھ اگست کو بھاری سے بہت بھاری بارش کی سمبھاپنا ہے کیونکہ سائیکلونک سرکولیشن بنا ہوا ہے تو اس کے پرباؤ سے بیہار کے پٹنا گیا باگلپور سمیت آس پاس کے تمام شطروں پر بھاری مونسونی بارش ہونے کی سمبھاپنا دکھائی دے رہی ہے یعنی کی انہوں نے بیہار کے شطروں پر بھاری بارش تمام شطروں پر ہوتی رہے گی صبح ہو یا شام بارش کا جو پردشن ہے وہ دکھائی دے گا حالانکہ اب آپ کے کمنٹس کو پڑ کر یہ ہمیں لگے گا کہ کس طرح کی بارش ہوئی اب آپ ہمیں بتائیں ضرور کی کس طرح کا موسم پردشن اس سمیں بیہار کے شطروں پر ساتھ ساتھ اتر پردش سے لگے ہوئے شطروں پر اور جھارکن کے شطروں پر تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے اوشی بتائیں اس کے علاوہ جھارکن کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتری سے جو بیہار سے لگے ہوئے ہیں پروترباد سے لگے ہوئے شطر ہیں اور اکمال پچھیں بنگال سے لگے ہوئے شطر ہیں وہاں پر بہت بہت بھاری بارش ہونے کی سمباب نائے بندی بھی نظر آ رہی ہے باقی تمام شطروں میں ہلکی سمدیم بارش آنچک بادل چاہی رہنے اور کچھ علاقوں میں تیج بچارے بھی کر سکتی ہے اس کے علاوہ پروترباد کے بھی ایک بڑے اسے پر مونسون کی اگرے رہنے اور بھاری مونسونی بارش ہونے کی سمباب نائے چونکہ سائیکلونک سیکولیشن بنا ہوا ہے بیہار کے اوپر تو اس کے پرباؤ سے بنگال کی کھاڑی سے آنے والی نمی بھری ماترہ میں ہوایں جو ہے وہ یہاں پر مونسون کو پرباویت کرے گی اور کئی جگہوں پر بھاری مونسونی بارش ہوگی اس کے بعد اب بات کرتے ہیں سینٹرل انڈیا کے راجعوں سے یعنی کی مدی بھارت کے راجعوں پر کس طرح کا مونسون پردیشن رہے گا سب چھتیز گھر میں کس طرح کا مونسون پردیشن رہ سکتا ہے آٹھ اگست کو تو تمام شیطروں پر یہ لگ بھگ امبی کا پور میں اتر میں اور دکشن میں لگ بھگ بلاس پور اور آسپاس کی شیطروں پر ہلکی سمبتیم بارش ہونے کی سمباب نہ آئے باقی رائپور میں ششک موسم کی سمباب نہ آئے گر میں موسم بنا رہے گا اس کے علاوہ لگ بھگ اڑیسہ کی شیطروں کی بات کریں تو تمام جگہوں پر ہلکی سمبتیم بارش تو کچھ علاقوں میں آنچک بادل چاہی رہنے اور دھوپ کے آثار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں مدی پردیش کی موسم کی جہاں پر اس سمائے کچھ شیطوں میں بارش ہو رہی ہے تو کچھ علاقوں میں جرائپ موسم بنا ہوا ہے گرمی کا جو پیٹر نے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے بارش کی سمباب نہوں کی بات کریں اجین سے لے کر کھڑوا کرگون اور بوپال سے دکشنی بھاگوں میں بارش ہونا کی سمباب نہ ہیں جبلپور میں مدیم سے ہلکی تو کچھ علاقوں میں تیج بوچھاریں بھی گر سکتی ہیں حالانکہ بادلوں کا پردیشن رہے گا نیمج منصور اطلام سے لے کر آگر مالوہ کی شیطروں پر تو یہاں پر بھی کچھ شیطوں پر بوچھاریں گر سکتی ہیں حالانکہ اتنی بارش نہیں ہوگی اس کے بعد گوجات کی موسم کی بات کرتے ہیں گوجات پر آٹھ اگست کو اچھی بارش کی سمباب نہ بنتی ہوئے نہیں نظر آ رہی ہے سب سے پہلے بھاری بارش کی بات کرتے ہیں تو کلال کئی بھی بھاری بارش کی سمباب نہ نہیں ہے ہلکی سے مدیم بارش تمام گوجات کے شیطر پر ہو سکتی ہے جو سمندر سے لگے ہوئے شیطر ہیں وہاں پر مدیم سے بھاری بارش بھی ہونے کی سمباب نہ بن رہی ہے یعنی کہ مدیم بارش ہونے کا پردیشن مونسو کا رہے گا مدیم بارش ہوگی اس کے علاوہ لگ پر امدابا سے لے کر جو راجکوٹ تک کے شیطریں ہیں وہاں پر ڈرائیب موسم کی سمباب نہ بن رہی ہے یعنی کہ ششک موسم رہے گا اس کے بعد مہاراشتہ کی موسم کی بات کرتے ہیں مہاراشتہ پر تمام جگوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی سے مدیم بارش اکولا ناکپور سے لے کر ممبئی مہاراشتہ اور کونکن گوہ کی گھاٹوں پر دکھائے دے گی اور ساتھ مدیم بارشتہ میں ششک موسم کی سمباب نہ آئے کونکن گوہ کی گھاٹوں پر یعنی کہ سموندر سے لگے ہوئے شیطروں پر بھاری مونسونی بارش ہو سکتی ہے دیلنگانہ کی موسم کی بات کریں دکھشن بھارت کا یہی راج جی یہاں پر فلال رائب موسم کی سمباب نہ آئے ششک موسم رہے گا اور آندھر پردیش کی شیطروں پر بھی ششک موسم کی سمباب نہ بنتی بھی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ دیلنگانہ کی دکھشن شیطر ہیں یعنی کہ دیلنگانہ کی سمباب نہ آئے اس کے بعد کیرلا کے شیطروں پر بھی ہلکی سمباب نہ آئے اور کوشٹل ایریاز جو ہے دکھشن بھاری مونسونی بارشتہ ہو سکتی ہے تو تمیلنگانہ کی تمام شیطروں پر ابھی پیراہ ششک اور رائب موسم کی سمباب نہ بن رہی ہے آنچک بادل چاہے رہیں گے اور کچھ علاقوں میں ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے تو یہ تا سمباب بھارت کا آٹھ اگست کا مونسون اور مونسون پورو برمان سمباب بھارت میں اس سمائے ایک طرف پروتر میں بھاری بارش ہو رہی ہے تو اتر کے بھی کچھ آجوں پر مونسون میں ایک بڑا بدلہ ہو آ رہا ہے آنے والے سمائے میں انمان سمباب نہ بندی بھی نظر آ رہی ہے کہ اتر میں پروتر اور کچھ مونسون پر بھاری بارشی چلتے بار سے صلاحات بن سکتے ہیں تو یہ تا سمباب بھارت کا مونسون اور مونسون پورو برمان اب ایک لئے اس ویڈیو میں تنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور گھنے بعد